اسلام علیکم ناظرین ہم کسی اور معاشی اسطلاح سے واقف ہونا ہوں مگر جی ٹی پی کے نام سے ضرور واقف ہوتے ہیں اس کی وجہ ہر سال بجٹ نشریات میں ہونے والی وہ بحثیں ہیں جنہیں سن کر ہمارے کان پک جاتے ہیں ان مباحث کو سننے کے بعد کیا واقعی ہم اس جی ٹی پی نامی بلا کے رموز سے واقف ہو جاتے ہیں یہ تو ہم سب چانتے ہی ہیں کہ یہ گراس ٹومیسٹک پرڈیکٹ یعنی مجموعی ملکی پیداوار ہے مگر پیداوار ماپنے کے کئی طریقے اور بھی ہیں تو جی ٹی پی پیداوار کی کس طرح کی پیمائش ہے ایک لفظ میں کہا جائے تو جی ٹی پی سے مراد یہ ہے کہ ملک نے ایک مالی سال میں کتنا منافع کمائیا اس لیے جی ٹی پی میں کمائی جانے والی رقم سے اخراجات نکال کر صرف منافع کی رقم دکھائی جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اخراجات بھی کسی نہ کسی طرح ملکی کمائی میں شامل ہی ہوتے ہوں گے تو ان کو نکالنے کی وجہ کیا ہے ملکی معیشت میں شامل ہونے تک تو بات صحیح ہے مگر دوسری جانب وہی اخراجات کسی اور کے منافع میں بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے اور اس طرح اگر اخراجات کمائی سے نہ نکالے گئے تو ایک ہی پیداوار مختلف ذریعوں سے کئی بار شمار کیا جائے گا بعض ایسے حالات میں جہاں خرچوں کا اندازہ لگانا مشکل ہو وہاں عام طور پر کمائی کے ایک تہائی حصہ کو خرچہ سمجھا جاتا ہے اس تعرف کے بعد اب جی ٹی پی کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ گراس آخر کیوں کہتے ہیں آپ نے اگر کبھی کوئی چیل خرید کر اس کا وزن دیکھنا چاہا تو شاید آپ کا واسطہ ان دو الفاظ سے ضرور پڑا ہوگا گراس ویٹ اور نیٹ ویٹ ان دونوں میں فرق کو ایک سادہ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے فرض کریں آپ کسی پلاسٹک پیک میں بناسپتی گھی خریدتے ہیں اگر اس پر گراس ویٹ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیک کرنے کے بعد اس کا وزن کیا گیا اور اس لیے اس میں پلاسٹک کا وزن بھی شامل ہے وہ چاہے جس قدر بھی نہ ہونے کے برابر ہو اس کے برعکس نیٹ ویٹ میں پلاسٹک کا وزن شامل نہیں ہوتا اور وہ خالصتاً صرف بناسپتی گھی کا وزن ہوتا ہے بجٹ میں کمائی کو گراس کہنے سے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اخراجات نکالنے کے بعد بھی منافع میں آخر پلاسٹک کیا ہے منافع میں پلاسٹک ان مشینوں کا استعمال ہے جن کے ذریعے چیزیں بنائی جاتی ہیں نہ تو وہ مشینیں چیزیں بنانے کے عمل میں کھپ جاتی ہیں اور نہ ہی ان پر کوئی نیا خرچہ آتا ہے مگر پھر بھی استعمال ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت میں کمی ضرور آتی ہے استعمال ہونے کی وجہ سے مشینوں کی قیمت میں اس کمی کو ڈپریشییشن یعنی فرسودگی کہتے ہیں اگر ڈپریشییشن کو بھی کمائی سے نکالا جائے تو اس کو NDP یعنی Net Domestic Product کہتے ہیں چونکہ ڈپریشییشن کو ماپنے کا کوئی خاص پیمانہ نہیں اس لیے سارے آداد و شمار جی ڈی پی کی شکل میں بتایا جاتے ہیں جی ڈی پی میں دوسرا لفظ Domestic ہے اس لفظ سے آپ پہلے واقف ہیں اور آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ اس سے مراد منافع ہے جو ہمارے ملک میں بننے والی چیزوں سے حاصل ہو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جی ڈی پی میں وہ منافع شامل نہیں جو ہمارے ملک کے باشندوں نے باہر کسی ملک میں چیزیں بنا کر کمائیا ہو اگر وہ منافع جات بھی شامل کیے جائیں تو اس کو جی ڈی پی یعنی گراس نیشنل پرادیکٹ کہتے ہیں جی ڈی پی کسی ملک کی دیر پا ترقی یعنی لانگ ٹرم گروت کے لیے انتہائی اہم ہے اس کا اندازہ آپ خود ابھی بھی لگا سکتے ہیں اور آنے والی ویڈیوز میں میں زیادہ تفصیل سے بھی سامنے لانے کی کوشش کروں گا جی ڈی پی کو سالانہ دیکھنے کی بجائے عام طور پر لمبے وقفوں جیسے دہائیوں کے بعد دیکھا جاتا ہے تیسرے لفظ پرادیکٹ میں کوئی پیچیدگی نہیں اور اس سے مراد منافع یعنی پیداوار یا کمائی ہی ہے اس کے علاوہ گراس ڈومیسٹک انکم یعنی جی ڈی آئی اور نیٹ ڈومیسٹک انکم یعنی انڈی آئی کی اسطلاحات بترتیب تقریباً جی ڈی پی اور انڈی پی ہی ہیں جی ڈی پی اور جی ڈی آئی کا انحصار کسی ملک کی عبادی پر ہوتا ہے اس لیے محض جی ڈی پی سے ملک کی ترقی یا پسماندگی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں جی ڈی پی کو قابل فہم بنانے کے لیے اس کو ملک کی عبادی پر تقسیم کیا جاتا ہے اور حاصل تقسیم کو جی ڈی پی پر کیپٹا یعنی فیکس جی ڈی پی کہا جاتا ہے کچھ دوسرے عوامل ساتھ ملا کر اس سے ایک ملک کی ترقی یا پسماندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بعض اوقات کسی دوسرے ملک سے موازنہ زیادہ معنی خیز معلومات نہیں دیتا اس کی وجہ ملکوں میں روز مرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں فرق ہے مثال کے طور پر پاکستان میں 20 ڈالر سے روز مرہ استعمال کی جتنی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جنوبی کوریا میں کوئی شخص شاید وہی چیزیں 100 ڈالر میں بھی نہ خرید سکے اس سب فرق کے باوجود بہرحال ملکوں کی معیشت کا موازنہ جی ڈی پی پر کیپٹا کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اس لیے آگے پیش کی جانے والی عداد و شمار میں جی ڈی پی سے مراد فیکس جی ڈی پی یعنی جی ڈی پی پر کیپٹا ہی ہے جی ڈی پی کو سمجھنے کے بعد بہتر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ عداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جائیں میں یہاں پاکستانی کرنسی کی بجائے ڈالرز میں عداد و شمار پیش کروں گا تاکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی موازنہ کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ 2019 کے بعد کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کا معاشی استحقام بگڑ گیا اس لیے میں یہاں 2018 کے عداد و شمار پیش کروں گا 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی 1565 ڈالر بتائی گئی جبکہ 2017 میں ہماری جی ڈی پی 1544 ڈالر تھی اس طرح 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً 1.4 فیصد کا اضافہ ہوا صرف جی ڈی پی میں اضافے سے غربت یا آسودگی کا واضح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے ساتھ بہت سے اور فیکٹرز جیسے مہنگائی کی شرح عبادی میں اضافے کی شرح ڈالر کی قیمت میں کمی بیشی وغیرہ جیسی چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی 2018 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح تقریباً 4 فیصد رہی اس لحال سے جی ڈی پی میں 1.4 فیصد کا اضافہ کوئی مصبت مانی نہیں رکھتا ملکی تاریخ میں جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اضافہ 1980 میں 48 فیصد دیکھا گیا اور سب سے زیادہ کمی 1973 میں منس 34 فیصد کی ہوئی سال 2008 کے بعد کی اداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس دوران جی ڈی پی میں سب سے زیادہ اضافہ 2011 میں 18 فیصد ریکارڈ کیا گیا اس سال مہنگائی کی شرح 14 فیصد تھی جی ڈی پی میں سب سے زیادہ کمی 2009 میں 4 فیصد ریکارڈ کی گئی اور اس سال مہنگائی کی شرح 20 فیصد تھی سال 2000 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح 2009 میں 20 فیصد اور سب سے کم 2016 میں 3 فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان کی جی ڈی پی 1565 ڈالر کا موازنہ ہم سایہ ملکوں سے کیا جائے تو 2018 میں انڈیا کی 2016 ڈالر افغانستان کی 520 ڈالر بنگلہ دیش کی 1698 ڈالر چین کی 9771 ڈالر سری لنکا کی 4102 ڈالر اور ایران کی 5628 ڈی ڈی پی ریکارڈ کی گئی ترقی آفتہ ملکوں میں جنوبی کوریا کی 31 6663 ڈالر امریکہ کی 62 648 ڈالر جرمنی کی 48196 ڈالر جپان کی 49 287 ڈالر اور متحدہ ارب امارات کی جی ڈی پی 43 ڈالر ہے ایک ہزار سے کم جی ڈی پی والے ممالک کو انتہائی غریب ممالک سمجھا جاتا ہے 2018 کے عزاد و شمار کے مطابق شام، سومالیا، سودان، کانگو، افغانستان، یوگنڈا، تاجکستان، ہیٹی، اتھوپیا، یمن اور نیپال وغیرہ ہزار ڈالر سے کم جی ڈی پی والے ممالک میں شامل ہیں ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی ذہن میں جی ڈی پی کے بارے میں اور سوالات ہوں تو ہمیں کامنٹ کر کے آگاہ کیجئے گا مئی ساتھ کے متعلق اس سے پچھلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس پلی لسٹ پر کلک کریں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ